موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سحیل خان ہماری خاص پیشکش غریبوں کے حق پر ڈاکہ میں آپ کا سواگت ہے یہ آزاد بھارت ہے آج کا آزاد بھارت جسے غلامی کی بیڑیوں سے چھوٹے ہوئے سات دشک سے زیادہ بیٹھ گئے جس پیڑی نے انیس سو سیتالیس میں اپنی آنکھوں سے بھارت کو آزاد ہوتے دیکھا تھا اس کے جسم کو غلامی کی زنجیروں نے صدیوں تک ایسا جھکڑا کہ وہ تارتار ہو چکی تھی پھر آزاد بھارت میں وہ اپنے لہو لہان جسم کے لیے ایک مرہم کی تلاش کر رہی تھی تو دیش کے سمویدان کے نرماتہ بھی شاید یہ سوچتے تھے کہ صدیوں سے تھکیہاری پیڑیوں کے لیے سکون کا مرہم ضروری ہے شاید تبھی کسی نے کہا تھا کہ سو آروپی چھوڑ جائیں لیکن ایک نردوش کو سزا نہیں ہونی چاہیے پر شاید اس وقت یہ کہنے والے نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آنے والی پیڑیاں اس لچیلے پن کو ہتیار بنا کر اسی دیش میں بے ایمانی کی مثالیں قائم کر دیں گی ہتیا، لوٹ، ڈکیتی، منافع کھوری اور سسٹم کا لچیلہ پن ایک دن دیش میں وہ حالات پیدا کر دے گا کہ غریب اپنے حق کے نوالے کے لیے بھی ترس جائے گا تو جہاں ایک طرف غریب بھوک سے مر رہا ہے وہیں رسوگدار ان کے حصے کے راشن کو ضبط کیے بیٹھے ہیں اندور زلہ پرشاہ سر نے لاکھوں کا راشن گھوٹالا پکڑ لیا ہے جس میں بارہ راشن کی دکانوں سے تقریباً اکاون ہزار غریب پریواروں کا راشن برامت ہوا ہے اس میں خادے ویبھاگ کی آدھیکاریوں کی ملی بھگت بھی سامنے آئی ہے مدھی پردیش کا سب سے بڑا راشن گھوٹالا اسی لاکھ روپے کے راشن کا گھپلا گریبوں کے راشن پر کس کی نظر کیا اب ٹوٹے گی مافیا کی کمر مینی ممبئی کہہ جانے والے اندور میں مدھی پردیش کے سب سے بڑے راشن مافیا کے ریکیٹ کا خلاصہ ہوا ہے زلہ پرشاہ سن نے اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے اسی لاکھ روپے کے راشن گھوٹالے کا پردہ فاش کیا راشن مافیاوں نے کیندر اور راج سرکار کی طرف سے گریبوں کو باٹے جانے والے راشن کو بھی نہیں چھوڑا اور دو لاکھ پچپن ہزار کلو سے زیادہ کا راشن بازار میں بیچ دیا اس پورے ماملے کا خلاصہ ایک چھوٹے سے سراغ سے ہوا پچھلے دنوں مہوں میں پرشاہ سن نے ایک دکان پر کاروائی کی تھی جو بہوں میں ہم لوگ نے جانچ کی تھی اس میں ایک مہن اگروان نام کا ویکتی اکڑا گیا تھا جس کا موقع طور پر چاول کے زیادہ ویوسائی تھا اور وہ گریبوں کا جو کوٹے کا جو چاول رہتا تھا اس کو سائفن آف کر کے اور باہر بیچتے تھے اسی کرم میں جو ہم لوگوں نے جانچ شروع کی تھی شہر کی دکانوں کے نجا رکھے ہوئے تھے ہم لوگ کہ شہر کی دکانوں میں جو انہیں راشن کی دکانیں ہیں اس کے بعد جب پرشاہ سن نے جانچ شروع کی تو پرد در پرد کھلتی گئی اور جانچ کا دائرہ بارہ دکانوں تک بڑھایا تو ایک ایسے نام کا خلاصہ ہوا جو اس پورے ریکیٹ کا سرگنا ہے جس کا نام ہے بھرت دوے بھرت دوے کوئی اور نہیں بلکہ راجیوپ بھوکتا سنگ کا دھیکش ہے گریبوں کی حق پر ڈاکہ ڈالنے میں بھرت دوے کا کئی لوگ ساتھ دے رہے تھے پرشاسن نے بھرت دوے کے ساتھ اس کے ایک ساتھی پرموت کے خلاف NSA کی کاروائی کی ہے اتنے بڑے گھوٹالے کو بغیر سرکاری ادھیکاریوں کی ملی بھگت کے انجام دینا سمبھب نہیں تھا جب تفتیش آگے بڑی تو خلاصہ ہوا کہ پرباری فود کنٹرولر RC مینا کی ملی بھگت سامنے آئی لہٰہ جا پرشاسن نے مینا سمیت 31 لوگوں کے خلاف FIR درج کروائی ہے سوال یہ ہے کہ آخرکار راشن دکانوں سے بازار میں اناج کیسے پہنچتا تھا؟ پرشاسن کو شروعاتی طور پر پتا چلا کہ بھرت دوے کئی طرے کے فرجی بل بنا کر یہ کام کرتا تھا اس ریکیٹ نے کورونا کال میں چلائی گئی پردھان منتری گریب کلیان یوجنا اور مکھ منتری انپونہ یوجنا کا راشن بھی ڈکارہ ہے اب تک جانچ میں ان دکانوں سے 1,85,625 کلو گے ہوں 69,855 کلو چاول 3,189 کلو نمک 2,201 کلو چنا دال 1,021 کلو سابوچ چنا سمیت شکر, کیروسین اور تور دال ملی جو اسٹوک لیمٹ سے کافی زیادہ تھی جانچ دل کا ماننا تھا کہ جن دکانوں پر اسٹوک سے کم سامگری ملی ہے انہوں نے گریبوں کے راشن کو باجار میں بیچا ہے بارہ دکانوں میں لگ بگ 25,000 کلو کھاڈیاں کم نکلا وہاں پر جس میں کی کالا بجاری کرنا پھو ہوا اس میں ریکارڈ کے ساب سے لگ بگ 8,10 دن جہاں چلی ہے پوری اور اس میں اگر ایک ویکتی کو جو پانچ کلو راشن کھاڈیاں ملتا ہے پترتبنتی پرپرتی ویکتی اس مان سے دیکھا جا تو 59,000 سے ادھیک لوگوں کا ماتر بارہ دکانوں میں ان لوگوں نے کالا بجاری کیا ہے اس کی اب یہ ریکٹ کےول ان دور تک سیمت نہیں ہے بلکہ پردیش کے کئی زلوں میں پھیلا ہے اب پولیس پر پورا دارومدار ہے کہ وہ اس ماملے میں کتنی جانچ کرتی ہے ایک سر پکڑا ہے جیسے جیسے جانچ آگے بڑھے گی کئی چہرے بے نکاب ہو سکتے ہیں پیوش پارے بانسل نیوز ان دور تو ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے جانچ آگے بڑھے گی کئی اور سرے بھی مل سکتے ہیں کئی اور نام بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ جن لوگوں پر ذمہ داری اس پورے سسٹم کو سنبھالنے کی ہے اگر وہی لوگ اس پورے معاملے میں آروپی بن کر سامنے آتے ہیں تو پھر جو لوگ اس کی جانچ کا ذمہ سنبھالیں گے کیا ان پر انگلی نہیں اٹھے گی کچھ سوال ہمارے پاس ہیں اور ان کے جواب کے لیے آج ہم نے کچھ ذمہ داری لوگوں کو اپنے سٹوڈیو میں آمنترت کیا ہے ایک ایک کر تمام مہمانوں سے آپ کو ملاتا ہوں اس کے بعد چرچہ شروع ہوگی گوویند رائش صاحب میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں آپ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہیں اور ان دور سے میرے ساتھ جڑے ہیں گوویند رائش صاحب سواغت بنسل نیوز میں آپ کا ان کے علاوہ اس وقت میرے ساتھ سعودی شرمہ صاحب جڑے ہیں آج کانگریس پروبکتہ ہیں حالانکہ کسی کام سے رائپور پہنچے ہوئے ہیں وہی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں شرمہ صاحب سواغت ہے محیش شرمہ صاحب بھی میرے ساتھ جڑے ہیں آپ بی جے پی پروبکتہ ہیں سواغت ہے آپ کا ان کے علاوہ منیش شرمہ صاحب جڑے ہیں آپ ناغرک اوبھوکتہ مارک درشک محیش سے ہیں جبلپور سے میرے ساتھ جڑے ہیں منیش صاحب سواغت ہے آپ کا چونکہ اس وقت ستہ بی جے پی کی ہے حمد پردیش میں تو پہلا سوال محیش شرمہ صاحب سے محیش صاحب خبر آپ نے دیکھی ہوگی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی معاملہ گمبیر ہے دراصل گمبیر اس لیے بھی ہے کیونکہ جن لوگوں پر ہم کی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو بخوبی چلائیں گے انہی کے نام اس پورے گھوٹالے میں سامنے آ رہے ہیں ایسے میں چیک لگانا کتنا مشکل آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہم چاہیں شد کے لیے ید عبیان چلا دیں یا پھر مافیاؤں کے خلاب بڑا سا بڑا عبیان چلا دیں لیکن جن کے کندے پر رکھ کر ہمیں بندوق چلانی ہیں اگر وہی کندے آروپی ہیں تو پھر کیسے کام چلے گا سوال جی نشد روپ سے یہ بہت ہی درباگیپون ہے کہ گریب کے حق پر ڈانکہ ڈالنے کا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار سنبیدن شیل نیترت مانی شیورا سنگھ چوان جی کی منشاہ بہت اسپسٹ ہے اور اس کاروائی سے بلکل یہ چیز پتیت ہوتی ہے کہ ہم کس دشا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں گریب کے حق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کا عدیقار مدی پردیش کی سرکار نہیں دے گی میں اندور کے پرساشن کو بھی کہیں نہ کہیں بدائی دینا چاہتا ہوں آجنوں نے اس پرکار کی بڑی کاروائی کی اور کہیں نہ کہیں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کی جو اچھا ہے ہم انتو دے کے لکش کو لے کر کام کر رہے ہیں ہر گریب تک کیسے نہ کیسے نیوالہ پہنچے اسی کروڑ لوگوں کو ہم نے کہیں نہ کہیں کروڑنا کال کھنڈ میں بھی بھوجن دینے کا کام کیا لگ بک آٹھ ماہ نو ماہ تک بھوجن ہم نے ان کو اپلبد کرانے کا کام کیا تو ایسے جو بھی لوگ دوشی پائے جائیں گے نشد روپ سے سرکار پوری گمبیتہ سے ان کے اوپر کڑی کاروائی کرے گی را سکا کی کاروائیاں بھی ہم کر رہے ہیں اور نشد روپ سے ایسے لوگوں کو مجھے سب کروڑ پریباروں کو آپ نے کروڑا کال کے دوران اناج پہنچانے کا کام کیا یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں لیکن کیا وہ آنکڑے سچ ہیں کیا وہ آنکڑے جھوٹے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے ذریعہ آپ نے اناج بٹوایا وہی اس پورے کھیل کو رچ رہے ہیں سوہل جی میں آپ کے بات سے اتفاق رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ جگہ جہاں گربلیاں پائے گئی وہاں آپ کاروائیاں بھی دیکھ رہے ہیں مدیپردیش میں اس سمیں ہر پرکار کے مافیا کے وردہ ابیان چھیڑ رہی ہے سرکار چاہے وہ شراب مافیا ہو چاہے ڈرگ مافیا ہو ان دور کی دھرتی پہ ہی آپ نے دیکھا ستر کلوڑ کی ڈرگ بنامات کی تو نشد روح سے ایسے کوئی بھی جو گربل کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی مافیا سے جڑے ہوں ایک خنی جدیکاری کو ہم نے کل ایک انیوار جو ان کو سیوہ نبتی دی ہے ان کے آچران کد آچران کے کاران تو یہ ساری کاروائیاں اس دشاں میں کام کر رہی ہیں کہ مدیپردیش کی سرکار اب ایسے کسی بھی گربلی کو برداست نہیں کرے گی ٹھیک ہے اب نہیں کرے گی سعودیش شرمہ صاحب میرے ساتھ چھوڑے ہیں سعودیش صاحب آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس خبر کے اوپر میں دراصل اس طرح کیا اپرات ایک دن میں یا پھر ایک مہینے میں نہیں پنپتے ہیں ایسے مافیا کے لیے جڑے بہت گہری رکھنا پڑتی ہیں اور جڑے گہری وقت کے ساتھ ہوتی ہیں یعنی اگر آپ اتحاس میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کھیل آج اور کل کا نہیں تھا مہینوں سے یا پھر سالوں سے چلا آ رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ بہت پہلے سے لگام کسی جانی چاہیے تھی سوہیل بھائی مجھے پیتیس برس رائے نیتی کرتے ہوئے ہو گئے ہیں پندرہ برسوں مدپردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی اور میں نے اپنی بیدان صاحبہ اپنی جلے میں بھی دیکھا ہے کہ ایک ایک راسن کی دکان بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے نیتاؤں کی رکمنٹ پر ان کو اوبلائز کیے جانے کے لیے دی جاتی رہی ہے اور ایسی استطیق میں ان کو اوبلائز کا مطلب ہے راسن کی دکانے میں کچھ بستہ نہیں ہے ایک سیلری ملتی ہے سنسمن کو لیکن وہ چند دنوں میں سائیکل سے کار میں سوار ہونے لگا تھا یہ راج مافیا راج پندرہ برسوں میں جنوں تک پہنچ چکا تھا اسی لیے ماننی کملنادی جب آیا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سب سے پہلے مافیا کو ختم کرنے کے لیے یوزنا بنائی اس پر کام کرنے کا کام کیا سندھے کے خلاب یودھ کا کام کیا اور انہوں نے تو افسر مہاماری کے سامنے میں بھی افسر ڈھونڈ لیا ہے ایک گریبوں کو دس کلو کا گےہوں کا پیکٹڈ باٹا گیا تھا سرکار کی اور سے وہ آپ نے خبر چلائی تھی میں نے آپ کے ساتھ دیویٹ میں بھی بیٹا تھا تو اس میں آٹھ کلو اور سات کلو آٹا نکلا تھا اور وہ سپلائی کا عادیس بھی کس کو دیا تھا جو ماننی کینڈری منتی نرین سنگھ تومر جی کا بڑا سپیس آلار خاص بکتی ہے بھرے نا کا اس کو سپلائی کا ٹھیکہ دیا تھا تو یہ بھارتی انتہاب پارٹی نے پندرہ برسوں میں جو جنے جمائیے مافیا بنایا ہے اس مافیا کو ختم کرنے کا پندرہ مہینے میں جو کملناد جی نے کام کیا سدیش صاحب آپ بی جے پی کا نام لے ضرور رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کو عبلائز کرنے کے لیے ان کو راشن کی دکانی آپ پھر ٹھیکے دیئے گئے ہیں لیکن ہم بتائیں کہ ہمارے پاس جو ریپورٹ ہے اس میں اندر کھانے خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت وپکش کا رول کانگریس پردیش میں نبھا رہی ہے اور آج دو بڑے گرگے جو ان دور میں پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک آپ کی پارٹی سے بہت پرانے وقت سے جڑے ہوئے ہیں دیکھئے میں بتاؤں دیس کی آجادی سے لے کے اب تک کانگریس سے پورا دیس ایک سو تیس کروڑ جنتہ جڑی رہی ہے لیکن گلت لوگ دیرے دیرے دور ہوتے گئے دور ہونے کے بعد جب بھارتی انتہ پارٹی کے قریب جاتے ہیں تو وہ دھل کے گنگا میں نکلنے کے جیسے پویتر ہو جاتے ہیں یہ باپیاں کی باپیاں کی سرکار رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی میں بلکل پریکٹیکل اور ادھاڑ کے ساتھ بول رہا ہوں ہر راسن کی دکان بینہ کسی بھارتی انتہ پارٹی یا آر ایس ایس کے نتا کے رکمنڈ کے دیہی نہیں جاتی رہی ہے پندرہ ورسوں تک تو ان کو اولائز اسی لیے کیا گیا ہے اور سائیکل سے فورچونر تک جو پہنچا ہے ان کا چھوٹا سا کار کرتا وہ صرف اسی کے بلبو مطور پہنچا ہے یہ جانچ اندور تک نہیں یہ پورے پردیس میں اگر جانچ کی جائے تو پردیس میں اربوں روپے کا ایسا گھوٹالہ نکلے گا ایسے ایسے چہرے میں نہیں کہتا ہوں کہ میری پارٹی کا کوئی بکتی ہو کوئی بھی ہو اس پر گریبوں کے حق کا جو کھائے گا اسے جیل جانا ہی چاہیے گریبوں کے نیوالے پر ڈھاکہ ڈالنے والا چاہے کسی پارٹی سے ہو چاہے کسی جات سے ہو چاہے کسی دھرم سے ہو قانون کا شکنجہ اس پر کسنا چاہیے میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں گوویند رائے صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا دراصل اس لیے کہ میں کچھ قانونی داؤن پیچ سمجھنا چاہتا ہوں ایک معاملہ میں پڑھ رہا تھا اجین سے یہ معاملہ تھا چوبیس مائی دوہزار دس کو ایک جگہ سے پنیر کا سیمپل کلیکٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جانچ کے لیے بھیجا گیا دوہزار بیس میں یعنی دس سال بعد اس کا فیصلہ آیا اور یہ پایا گیا کہ وہ پنیر ملاوٹی تھا اور پانچ سو روپے محض پانچ سو روپے کا ارث دنڈ اگر سزا کی یہ میاد ہے تو لوگ بیمانی سے کیسے رکھیں گے کیونکہ یہ تو منافق ادھندہ ہے دیکھئے جو آپ نے ابھی گھٹنا بتائی کہ دس سال بعد اس کی ریپورٹ آئی اور دس سال میں اس کو دو مہنے تین مہنے کا سشم کاراواز دیا گیا اور پانچ سو روپے کا جرمانہ کیا گیا یہ کس پرستیتیوں میں ہوا ہے یہ تو جب ان کو کیسے سیمپل کب دیا گیا تھا اور اس کی سیمپل کی ریپورٹ لینے کا کس کو جواب داری تھی وہ ریپورٹ سوائے پہ کیوں نہیں آئی اور کس پرکار سے پروسیکوشن نے اپنا پرکش وہاں پر رکھا وہ اس کے اوپر نیرور کرتا ہے میں اگر ورطمان اس پرٹیکولر جو جس اندر میں ہماری بات چل رہی ہے اگر اسی کی بات کریں گووین صاحب کیا میں آپ کے جواب سے یہ مطلب نکال سکتا ہوں کہ جو جانچ ہوتی ہے وہ بھی پربابت ہو جاتی ہے اگر جانچ چاہے تو صحیح دشا میں لے جا کے مضبوط سزا اور اگر چاہے تو آپ جانچ کو ہلکے میں لے جائیے تاکہ 500 روپے جرمان نہ ہو اور چھوٹ جائے گا انسان دیکھیں پروسیکوشن جس پرکار سے پرکرنٹ کو اپنے پرستوط کرتا ہے اسی ہی دشا میں جو ہے کوڑ کا نرنے آتا ہے جب مجبوط تتھیوں کے ساتھ میں مجبوط آدھاروں کے ساتھ میں کوڑ میں جا جاتا ہے تو کسی پرکار سے بچنا سنبھو نہیں ہوتا تو جب اگر کوئی بچتا ہے تو یہ بات تائے ہے کہ کہیں نہ کہیں پروسیکوشن جو ہے اپنے مقدمے کو پرستوط کرنے میں کہیں نہ کہیں آسکشم رہا ہے چھیک یعنی جانچ کس لیبل کی ہوتی ہے اور کس ایمانداری کے ساتھ ہوتی ہے یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ آروپی کو سزا کیسی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ ناغری کو بھوکتا مارک دکشک منج سے منیش شرمہ صاحب بھی جڑے ہیں تمام چرچہ کو سن رہے ہیں اور مسکرہ بھی رہے ہیں منیش صاحب بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے بڑے نیتا یا چھوٹے نیتا یا کارکرتا جو بھی ہیں وہ تمام راشن کی دکانیں چلا رہے ہیں اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو بیمانی کی آزادی ہے وہیں گووین رائے صاحب کا کہنا ہے کہ پروسیکیوشن اگر ڈھیل چھوڑ دیتا ہے تو پھر معاملوں میں سختی برتی جانا یا بڑی سزا کی امید آپ نہیں کر سکتے ان تمام چیزوں کے بیچ میں وہ غریب کہاں کھڑا ہے وہ بھوکتا کہاں کھڑا ہے جو ایک امید کی نظر سے سرکار کی طرف دیکھتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ یہاں جو بابو بیٹھا ہے جو سسٹم کا حصہ ہے وہ اسے اس کا حق دے دے گا جبکہ سسٹم اور سرکار کے بیچ وہ حق کہیں گول مول ہو جاتا ہے آدمی صرف طاقتہ رہ جاتا ہے میں آپ کی بات پر آنے سے پہلے دو چھوٹی بات بولنا چاہوں گا سہکاری سمیتی کیا ہے اور اس پہ استطیق کیا ہے تو سہکاری سمیتی وہ ہے جو لوگ کے آپسی سہیوک سے بنایا جاتی ہے کمجور طبقے کو اوپر اُبھارنے کے لیے ان کی سمجھتے آئے کوئی سمدھان کے لیے اور ان کا سہیوک کرنے کے لیے یہ سہکاری سمیتی ہے لیکن ورطمار میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ساری سہکاری سمیتیوں پر نیتاؤں، ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کا ہی کبچہ ہے جس کی وجہ سے یہ برشتہ چار کی بڑی جڑے گہری ہو گئی ہے اب برشتہ چار کی جڑے کیسی گہری ہوئی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ایک RTI لگائی اور جانکاری مانگی کہ پچھلے پندرہ ورشوں میں سہکاری سمیتیوں کی audit report کی جانکاری دی جائے تو آپ کو جانکار آشر ہوگا ہم کو یہ جواب ملا ہے کہ چھے ہزار سے زیادہ audit اپتیوں پر ان سہکاری سمیتیوں دوارہ پندرہ ورشوں میں کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں برشتہ چار کی جڑے کی جڑے کیتنی گہری ہیں پندرہ سال سے انہوں نے audit report نہیں پرستط کی ہے ماتر دو پرسینٹ سہکاری سمیتیوں نے کی ہے تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی کی بات نہیں ہے کسی ایک پارٹی نہیں سبھی اس میں لپتے ہیں 15 سال پہلے ہمارے ہاں کانگریز بھی تھی اور ابھی برشتہ چار کی آپ دیکھ ہی رہے تو یہ کہیں بہت گہری پیٹ ہے اس میں برشتہ چار کی اب میں یہ کہنا چاہوں گا چونکہ مورٹنگ سسٹم کی اس میں بہت کمی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے برشتہ چار ہو لیتے ہیں ابھی کیندر سرگار نے اس میں پریاس کیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا روی آئی کی نگرانی میں لانے کی بات کی ہے سمدھان سنسودن سمدھانوے کے دوارہ اس کو مولک ادھیکار بنانا گیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو مولک ادھیکار کے طور پر روی آئی کی نگرانی میں ان سہکاری سمیتیوں کو سنساریت کریں گے کیونکہ اس میں بینک بھی آتے ہیں سہکاری بینک بھی آتے ہیں تو امید یہ کی جارہی ہے کہ اب شاید اس میں بڑے لیول کا برشتہ چار جو ہو رہا ہے روک لگ سکے گی اور سنبھاؤنہ کی عام جنتوں کو اس میں لابہ ملے گا لیکن کہیں نہ کہیں میں کانگریس کے جو پروکتہ جی ہیں ان سے میں سہمت ہوں کہ جتنی بھی سہکاری سمیتیاں ہیں پی ڈی ایس سسٹم کی داشن کی دکانیں وہ کہیں نہ کہیں پارٹیوں کے لوگوں کو ہی دی گئی ہیں چھیک چلیے مانیش شرما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جواب لے لیا جائے گا مانیش شرما صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی مانیش شرما صاحب دراصل معاملہ صرف کانگریس کا نہیں ہے دراصل معاملہ صرف بی جے پی کا نہیں ہے اس دیش میں جتنے بھی راج نیتک دل ہیں جو کبھی نہ کبھی ستہ تک پہنچے ہیں سوال ان سبھی پر اٹھتا ہے دراصل ایک سسٹم ہے پارٹی کے بھی تر لوگ اپنے انتم کارکرتہ تک کو ابلائز کرنے کے لیے تمام طرح کے فائدے اسے پہنچاتے ہیں اور اس بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جو انتم کارکرتہ ہے وہ اپنے ادھکار کا استعمال کیسے کرے گا ایمانداری سے کرے گا یا پھر بے ایمانی سے کرے گا کوئی مضبوط چیک ہونا چاہیے دراصل پارٹی کارکرتہ بھی اس دیش کا ناغرک ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے راشن کے دکان کا سنچالن نہیں مل سکتا مل سکتا ہے لیکن نیموں کے تحت ہو اور پھر اس پر ایک چیک یا نگرانی بہت ضروری ہے مہیش شرما صاحب ورنہ غریب آدمی ترستہ رہ جائے گا اس دیش کے اندر سوہل جی میں آپ کی بات سے شت پتشت سہمت ہوں کسی بھی راجنطک دل کے کارکرتہ کو اپنا کام کرنے کا ادھکار ہے لیکن ایک سسٹم میں جو سسٹم بنایا گیا ہے جس کی نگرانی لگاتار سرکار اور پرساشن کرتی ہے اسی طرح سے اسی دشا میں اسے کام کرنے کا ادھکار بھی ہے اور سیمت جو اس کے دائرے ہیں اس کو توڑنا نہیں چاہیے کسی بھی دل کا کوئی بھی کارکرتہ ہو جہاں تک ابھی سودیز جی بات کر رہے تھے تو ان کو دھیان ہوگا انیس سو تیرانوے سے لے کے پیتیس ورس کا ان کا انوباؤ ہے انیس سو تیرانوے سے لے کے دوہزار تین تک کے کالکھنے میں کس طریقے سے راشن کی دکانوں کی بندربانٹ شیمان دکوجہ سنگھ جی کے کارکال میں کی گئی تھی اور وہ جمع ہوئے لوگ آج دنانگ تک بھی کئی دکانوں کو سنچار کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا اندور کی گھٹنا میں کانگریس کے نیتا اور ان کے سمرتک کا نام آیا ہے تو نشد روم سے سوڈیز جی گھپلے اور گھوٹالوں کا اتیاس رکھنے والے اور غریب کی غریب کی تھالی پانچ جو دین دیان اس کو بند کرنے والے آج ان سے پسنے کر رہے ہیں نشد روم سے پردیش کی جنت آپ کو دیکھ رہی ہیں سوڈیز جی میں آپ کے سامنے شانتی سے سنگا تھا تیرا سننا سیکھئے کیونکہ گھپلے اور گھوٹالوں کا آپ کا اتیاس ہے یہ آپ کا ورطمان بھی ہے اتیاس بھی ہے اور مجھے لگتا ہے بھوشہ آپ کا اسی بکار سے جو ہے لست و نابو جنتا نے کر دیا ہے محیش صاحب میں نے جس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس خبر یہ بھی ہے کہ کانگریس سے جڑے ایک کارکرتا یا پھر یوں کہیں کہ نیتا کا اس پورے کارڈ میں معاملہ سامنے آ رہا ہے لیکن میں آپ تمام مہمانوں اور درشکوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس دیش کے بڑے سنگٹھن سے جوڑے ایک شخص کا نام بھی اس میں سامنے آ رہا ہے جو دوسرا مکہ آروپی ہے اور اگر اس کا نام اور سنگٹھن کا نام لوں گا تو شاید محیش شرما صاحب اس کا جواب نہیں دے پا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چاہے وہ کوئی بھی ویکتی ہو کسی دل سے جوڑا ہو ہمارا بہت اسپسٹ ماننا ہے کہ گریب کی تعلیق کا حق اگر کوئی چھینے گا تو نشد روپ سے اس کو جیل جانا ہوگا یہ ہم مان سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی دل پر کاروائی کرنے سے نہیں چھوکیں گے اور چھوکنا بھی نہیں چاہیے لیکن دراصل آپ یہ کہیں کہ صرف کانگریس کا ایک کارک کرتا یا نیتا ہے میں یہ نہیں کہا ہوں سوڑے جوڑائے تو ہم بتائیں کہ انگلی آپ کی طرف بھی ساکتے ہیں گھوٹالوں اور گھپلوں کا ان کا اتحاس رہا ہے آپ دیکھیں دیش میں پلتی دن جب تک منموہن سنگ جی کی سرکار رہی پلتی دن جب ہم اخبار کھولتے تھے تو کول گھپلے اور گھوٹالوں کی بھول سنائی دیتی تھی کول گھپلے اور گھوٹالوں کی بھول سنائی دیتی تھی مدیپردیش کی دھرتی میں اپنے اتن سلسکار گریب کو ہمتے ساکتے ہیں آپ نے وہ تک بند کرنے کا پاپ کیا ہے وہ بند کرنے کا آپ نے پاپ کیا ہے گریب کی 35 جو مدیپردیش کی سرکار دیتی تھی وہ چھیننے کا پاپ آپ نے کیا ہے سعودی شروع سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں مدیپردیش کے قریب نے مدیپردیش کی زمتان ہے میں سمال پوچھوں گا تب جواب دیجئے گا آپ دونوں آپس میں اگر بحث کریں تو پھر کچھ آڈیو میں پرابلم آ جاتی ہے گووین رائے صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گووین صاحب جو اپ مشرن نوارن قانون ہے جنہیں ملاوٹ کا قانون ہے شاید وہ 1954 کا ہے اور آوشک وستو ادھینیم جس میں تمام کھانے پینے کی چیزیں شامل ہوتی ہیں 1955 کا قانون ہے اور اب ہم اس وقت 21 سدی میں ہیں 2020 ختم ہو چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے قانون میں بدلاؤں کی ضرورت ہے یا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ قانون سشکت ہے لیکن جس بات کی آپ نے ذکر کیا انویسٹیگیشن کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیس کمزور ہو جاتا ہے امپلیمنٹیشن کی بات ہے قانون تو انہوں نے جب بنایا تھے تب جو ہے سبھی پرستیتیوں کو درستیگت رکھتے ہوئے ہی بنائے تھے پر امپلیمنٹیشن کہیں نہ کہیں جب ہم نے دیکھتے ہیں کہ جیسے آب آج کی اگر گھٹنا دیکھیں تو آج جو ہے کلیکٹر صاحب کا وقتہ ہوئے میں سن جاتا ہے انہوں نے بولا کہ راسو کا بھی لگائیں گے سیکشن 409, 420, 120B بھی لگ سکتی ہے اس کے اندر پریونشن آب کرپشن ایک لگ سکتا ہے اس کے اندر ویشیش نیائل ادھینیم امپلیمنٹ کر کے ان سب لوگوں کی سمپتھی کو راج ساتھ کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم اس میں جب ہم وسترط روپ سے دیکھیں گے تو ہم کانون میں کمی نہیں ہیں اگر اس کو ٹھیک سے ویچار کر کے امپلیمنٹ کیا جائے تو کانون کہیں سے بھی آسکچم نہیں ہے کانون سکچم ہے اس کو لاغو کرنا یعنی جو لوگ جانچ کر رہے ہیں مجھ ستم کا حصہ ہیں اور کمزور کڑی وہی ہیں کیا نہیں کمزور کڑی نہیں بول سکتے کیا ہوتا ہے کہ کہیں بار روٹین میں جانچ ہو جاتی ہے جیسے ہم کہیں تھانے پر ریپورٹ لکھانے گئے تو ہم نے بولا کہ سب ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا موبائل گر گیا ہے کہیں پر یا موبائل کسی نے چھین لیا ہے تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ ریپورٹ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کا موبائل میس ہو گیا تو ان کا روٹینل بیوستہ ہے اب اگر اس میں پروپرلی اگر کوئی پولیس جانچ کرنا چاہے تو سب سے پہلے لوٹ کی ریپورٹ ہونا چاہیے اگر کسی نے چھیننا ہے تو تو یہاں پر سامسیا صرف جو ہے ورک پیٹن کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے دوشی کون ہے دراصل وہ شخص جس کیا ملاوٹ کا سامان پکڑا گیا یا جو پھر کالا بازاری کرتا ہے کیا وہ خود آ کر یہ بتائے گا کہ میرے خلاف کے ان دھاراؤں میں معاملہ درج ہونا چاہیے یا پھر وہ ذمہ دار ادھیکاری جن کو تمام بے ایمانی ملاوٹ کھوری ہتیا لوٹ آگ جانی ان تمام چیزوں کی جانچ کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ لوگ ان پر دھارائیں لگائیں گے وہ یہ تیہ کریں گے دراصل کہ معاملہ کتنا گمبیر ہے کہ ان دھاراؤں میں معاملے درج ہونے چاہیے تو سوال ابھی بھی ہمارے سامنے یکشت طور پر موجود ہے کہ غریب کے نوالے پر ڈاکر ڈالنے والے کب تک کھولے آم گھومتے رہیں گے کب ہم کیسے سسٹم کو ڈیبلپ کر پائیں گے جب ہم ہر آروپی کو پکڑ کر اسے اس کے لحاظ کی یا پھر اس کے اپرات کے حساب سے سزا دلا پائیں اور کب ہم ایک بہتر سماج بنا پائیں گووین صاحب منیش صاحب معیش شرمہ جی اور سودیش شرمہ صاحب آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تو ہماری آج کی اس چرچہ میں فیلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی